اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ناظرین ایک اتراز اور ہے جو لے کر کے ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تقریروں میں اپنی گفتگوں میں اپنی تحریروں میں یہ بات بولتے ہیں کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت بہت بری تھی یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا ایسا تھا ویسا تھا زندہ دفن کی جا رہی تھی اور مار دی جا رہی تھی اور اس کی حالت بہت گھٹیا اور بہت پست تھی تو یہ بالکل جھوٹ ہے اسلام سے پہلے عورت کی حالت اچھی تھی اسلام کے بعد عورت کی حالت بری ہوئی یہ اتراز ہے یا ملہدین کا اور گر مسلمین کا کہنا ہے دلیل کیا ہے اس کے پیچھے دلیل مثال کے طور پر ایسا کئی اسی ٹائپ کی کئی باتیں وہ کہتے ہیں ایک مثال کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے ہاں تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام سے پہلے ہی بااثر خاتون تھی ان کے پاس سب کچھ تھا اگر عورت کی حالت خراب ہوتی تو عجرت خدیجہ کس طریقے سے اتنی پاورفل تھی اور عورت جب زندہ دفن ہی کر دی جاتی تھی تو عجرت خدیجہ فلاں 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 عورتیں کہاں سے آگئیں تو تم لوگ جو یہ باتیں کہتے ہونا اپنی فضیلت میں اپنے دن کی فضیلت میں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے بیس نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام سے پہلے عورت کی حالت اچھی تھی اور اسلام کے بعد عورت کی حالت بری ہو گئی ہے اس بات کے لیے کیا جو بات کو دلیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ دلیل کیا واقعی ٹھیک ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیلیبرٹیز ہیں جو شخصیات ہیں تو بڑی شخصیات کو دلیل کے طور پہ ہم نہیں پیش کر سکتے کہ ان کے نام گنا کر کے ہم عورت کی عام حالت جو تھی اس کو ثابت کر سکیں ان کے ذریعہ کہ دیکھئے یہ 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 اور وہ سب بڑی بڑی شخصیات ہیں تو ان کو سامنے کر کے عورت کی عام حالت کو ہم پیش کر سکیں کہ عورت کی عام حالت بھی انہی کی طرح تھی یہ بالکل غلط بات ہے اور کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ صرف دھوکہ دینے والی بات ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں آج عورتوں کے نام پر تحریکیں بنی ہوئی ہیں بلکہ یہ جتنے ملہدین ہیں یہ سارے لوگ عورتوں کے نام پر بنی ہوئی تنظیموں ہی کے پیسے کھا رہے ہیں عورتوں کے نام سے جو تحریکیں چلا رہے ہیں یہ عورتوں کے نام سے جو انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں انہی کے نام سے ان کو فنڈز ملتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں تو ان کا پورا کاروبار ہی اسی پر چل رہا ہے کہ عورت کی حالت آج بہت خراب ہے سارا کاروبار اس کو ٹھیک کرنا ہے اسی نام پر ان کا سارا کاروباری چل رہا ہے اب ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت کی حالت بہت خراب ہے اب اگر ہم یہ کہیں تمہارے حساب سے کہ دیکھو عورت جہاز اڑا رہی ہے عورت افسر بھی بن رہی ہے عورت دیش بھی چلا رہی ہے جہاز اڑا رہی ہے دیش چلا رہی ہے افسر بن رہی ہے پولش ڈپارٹمنٹ میں بھی عورت ہے تو عورت کی حالت کہاں خراب ہے اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو کیا آپ مان لوگے اس کو کہ عورت کی حالت تو کہیں نہیں خراب ہے اب اگر کوئی کہے کہ وراثت میں عورت کو حصہ نہیں ملتا ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے گھر گھر کا معاملہ ہے یا بہویں ایسے حالات پیدا کرتی ہیں کہ ساس کو اور سسر کو اولڈ ایج ہاؤس میں جانا پڑتا ہے اس طرح کے حالات ہیں عورتوں کے اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھی عورت جہاز اڑا رہی ہے عورت دیش چلا رہی ہے عورت افسر بن رہی ہے عورت پولش ڈپارٹمنٹ میں ہے اگر عورت کی حالت خراب ہوتی اگر عورت ماری جاتی ستائی جاتی تو پھر ایسا کیسے ہوتا یہ مثال ہے اس بات کی کہ عورت کی حالت خراب نہیں ہے تو کیا یہ بات صحیح ہوگی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام سے پہلے عورت بلکل بھوکی تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے حوالے سے فلاں فلاں خامیاں فلاں فلاں پریشانیاں فلاں فلاں برائیاں موجود تھی اسلام نے انہیں ختم کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت بلکل ملیہ میٹ تھی ہاں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا نام لے کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی عورت کے سلسلے میں بہت ساری کوتائیاں ہو رہی تھی اسلام نے ان کوتائیوں کو ختم کیا ایک اور مثال لیتے ہیں آج ہمارے ملک میں سیلیکٹیوے بارشن ہوتا ہے پیٹ ہی میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے اسی لیے یہ قانون لانا پڑا کہ جنڈر بتانا جرم ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی یہ ایک اپراد ہے پوچھنا اس کا اور اس کا بتانا اور اس پر جرمانا ہے سزا ہے کیوں یہ قانون آیا اسی لیے یہ قانون لائے گیا کہ لوگ بچیوں کو پیٹ ہی میں مار دیتے تھے اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں اس پر قویتائیں ہیں لوگوں کے مزامین ہیں مقالات ہیں بہت سارا لوگوں نے لکھا ہے اخباروں میں لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے ایک بالکل سچا معاملہ ہے اس کو چھٹلائے نہیں جا سکتا اب اگر کچھ لوگوں کی محنت سے حکومت کے قانون لانے سے اور اس کے نافذ کرنے سے اور لوگوں کی بیداری مہم سے جاگرکتہ پیدا کرنے کی وجہ سے یہ برائی اگر ختم ہو جائے اور پھر وہ یہ کہنا شروع کریں کہ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ بچیوں کو پیٹ میں مار ڈالا جا رہا تھا لیکن ہم نے بڑی محنت کی قانون لائے گیا جاگرکتہ پیدا کی گئی لوگوں کو سمجھایا گیا تو ایک ماحول بنا اور یہ برائی ختم ہو گئی تو آپ سوال کر دیں کہ جب بچیوں کو لوگ پیٹ میں مار دیتے تھے تو تمہاری بیوی کہاں سے آگئی اس کی بہن کہاں سے آگئی اس کی امہ کہاں سے آگئی فلاں فلاں سلیبرٹیز کا نام لے لو وہ کہاں سے آگئی یہ بالکل لادانی والی بات ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زندہ دفن کر دینے کی بات ہے مثل میں عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ چیز تھی عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ چیز تھی تمام قبیلوں میں یہ چیز نہیں تھی اور ان قبیلوں میں ظاہر سی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر گھر میں تھی یہ بات لیکن یہ برائی تھی تو جیسے یہ برائی ایک تھی عربوں میں وہ ایسے ہی اور بھی برائیاں تھی مثال کے طور پر وہ فقر کے ڈر سے بھوک کے ڈر سے گریبی کی وجہ سے بچوں کو بھی مار ڈالتے تھے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے تو ایک برائی یہ تھی اس کی سچویشن یہ تھی جیسا کہ میں نے بتایا اور اس طریقے سے اور بھی برائیاں تھی اسلام جب آیا تو اس نے اس برائی کو ختم کیا یہ ہم کہتے ہیں پھر یہ بھی دیکھئے نا کہ لڑکی کی پیدائش آج بھی مسئلہ ہے اتنے پہلے جب جائیں گے تب کتنا مسئلہ رہا ہوگا اس کو کیسے چھوٹ آپ کہہ سکتے لڑکی کی پیدائش تو آج بھی مسئلہ ہے آخر یہ قانون آیا کیوں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا یہ قانون لانے کی اور جاگرکتہ پیدا کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش آج بھی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ اپنے ویدک دھرم میں دیکھئے کہ اگر لڑکی لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے گھر میں تو اس کے لئے نیوک کراتے تھے اب وہ نیوک کو explain میں نہیں کرنا چاہتا وہ لوگ سمجھ لیں نیوک ہوتا تھا مطلب لڑکا ہونا چاہیے کیسے بھی ہونا چاہیے کیا لڑکی کافی نہیں تھی کہ لڑکا پیدا کرنے کیلئے نیوک کرنا پڑے کسی دوسرے مرد سے سمپرک کرنا پڑے لڑکا ہونا ہی چاہیے یہ تھی لڑکے کی پیدائش کی اہمیت اور لڑکیوں کی پیدائش کا تھا یہ معاملہ جو آج بھی ہے آج بھی ہے آج کے نئے زمانے میں موڈرن زمانے میں جس کو ترقی آفتہ زمانہ کہتے ہیں اس زمانے میں یہ حال ہے لڑکیوں کی پیدائش کا پھر اس زمانے میں جب پوری طاقت ہی افراد کی طاقت تھی یعنی کس کے گھر میں کتنے جوان مرد ہیں وہی اصل طاقت تھے جس گھر میں لڑکے جوان ہیں وہی اصل طاقت تھے جنگوں کا معاملہ ہوتا تھا کمانے کا اس وقت بھی کمانے میں اصل چیز قوت تھی میند تھی بدن کی دفاع تھا حفاظت تھی جنگیں ہوتی رہتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی جگڑے ہوتے تھے تو اس میں لڑکوں کی اہمیت بہت تھی لڑکیوں کی اہمیت اس لحاج سے کم تھی کیونکہ وہ جو زمانہ تھا اس زمانے کے حساب سے یہی زیادہ اہم چیز تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ برائی رہی ہوگی آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں جب آج کے زمانے میں لڑکیوں کو جب لڑکوں کے برابر کر دیا گیا ہے ہر چیز میں تعلیم میں اور تمام چیزوں میں کہ جو فائدہ لڑکے پہنچا سکتے ہیں وہ فائدہ لڑکیاں بھی پہنچا سکتے ہیں اس کے باوجود بہت ساری اسباب کی بینا پر لڑکیوں کی پیدائش مسئلہ ہے تو پھر اس زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش مسئلہ کیوں نہیں رہا ہوگا یہ بہت نارمل سی بات ہے تو یہ کہنا کہ اسلام جو یہ کہتا ہے مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا اور ارتو کا معاملہ یہ تھا یا جھوٹ تھا اور سچا ہی یہ ہے کہ وہ سب ٹھیک ٹھاک تھا تو یہ بلکل غلط ہے یہ کچھ چیزوں کو جمع کر کے چالیس پچاس نام جمع کر کے چھانٹ چھانٹ کر عام حالات کا اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اور یہ بہت ستہی بات ہے اور بہت بے بنیاد بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم و الحمدلہ سچ سمجھنے کی توفیق اتا ہے موسیقی